اگر آپ کے گھر میں جنات کا اثر موجود ہے تو آپ کے گھر میں یہ چار علامات ضرور ہوں گی جس میں آپ کی قیمتی اشیاء کی اچانک سے چوری ہو جانا یعنی کہ آپ نے اپنی چیز اپنے گھر میں ہی رکھی ہو اچانک سے وہ چوری یا غائب ہو جائے یا تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ واپس آ جائے یا گھر میں چیزوں میں اچانک سے آگ لگنا شروع ہو جانا یا آپ کے کپڑوں پہ اچانک سے کٹ لگنا شروع ہو جانا یہ آپ کے گھر میں جنات ہونے کی پہلی علامت ہے دوسری علامت یہ کہ آپ اپنے گھر میں اپنے کمروں میں بیٹھے ہوں اچانک سے آپ کے کمرے میں یا آپ کے کپڑوں پہ یا آپ کے دیواروں پہ خون کے کترے نظر آنا تیسری علامت یہ کہ آپ اپنے گھر میں ہی موجود ہوں اچانک سے آپ کے کمروں میں کچھے گوشت کی خوشبو آنا شروع ہو جانا یا آپ اپنے گھر میں ہی اپنے کمروں میں موجود ہو اچانک سے آپ کے کمروں میں سائے یا اچانک سے آپ کے چیزیں نیچے گرنی شروع ہو جانا عزیز دوستو ان چار علامات میں سے کوئی بھی علامت اگر آپ کے گھر میں موجود ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں جنات کا اثر موجود ہے اور یہ جنات آپ کو تکلیخ پہنچانے کے لیے موجود ہیں ویسے تو ہر گھر کے اندر جنات موجود ہوتے ہیں لیکن کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جس گھر کے اندر جنات داخل نہیں ہو سکتے یعنی کہ جادوگر جتنی مرضی کوشش کر لے جنات کو آپ کے گھر میں داخل کرنے کی یا جنات جتنی مرضی کوشش کر لے آپ کے گھر میں داخل ہونے کی وہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گے اور آج ہم یہ آپ کو عمل بتائیں گے آپ یہ عمل کر کے دیکھیں جنات چاہ کے بھی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو پائیں گے جنات کی ویسے تو پانچ اقسام ہیں جس میں غزلدام، کہندلام، مراماستد، بسم، ملابو اور جغر ممتاز ہیں غزلدام ایسے جنات ہیں جن کے تعداد دنیا میں سب سے زیادہ موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے تعداد اتنی ہے جتنی اس دنیا میں انسانوں کی بھی تعداد نہیں ہے ان کی انچائی یا ان کی ہائٹ تین فوٹ سے زیادہ نہیں ہوتی لیکن تعداد میں یہ سب سے زیادہ موجود ہوتے ہیں کہندلام یہ ایسے جنات جو انسان کی محق کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور جو انسان زیادہ اداس ہو اس کے ساتھ رہنا اس کے ساتھ وقت گزارنا یا جنات شروع کرتے ہیں اور اس کے جسم سے نکلنے والی گرمی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اسی کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں مراماستد وہ جنات جو شیطان کے ساتھی شیطان کی بیعت میں ہیں جب شیطان کو اللہ پاک نے جنت سے باہر نکالا تو شیطان نے ابن آدم سے اس بات کا بدلہ لینا شروع کیا تو یہی جنات تھے جنہوں نے شیطان کی بیعت لی اور انسانوں کے دشمن بن بیٹھے بسم بلابو ایسے جنات ہیں جو انسان کے حیالات تک کو بھی جان سکتے ہیں لیکن طاقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جنات سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہر عامل ہر جادوگر کیلئے ہوائش ہوتی ہیں کہ وہ بسم بلابو کو اپنے تابع اپنے کابو کر سکیں انہیں تیکھی اور کھٹی چیزیں بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی عامل یا جادوگر ان کو تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے یا جادو یا کوئی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے پاس مرچے اور نیمبو ضرور رکھتا ہے جگر ممتاز یہ شیطان کا قبیلہ ہے اور اس میں ساتھ ہی افراد ہیں جس میں عزازیل یعنی کہ شیطان خود اس کی بیوی کبیرہ اس کا بڑا بیٹا لبابا اس کا چھوٹا بیٹا کفف معافہ لبابا اور لکیق ہیں تو وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے جنات آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی تو وہ سور بکرہ کی تلاوت یا سور بکرہ کی ریکارڈنگ سننا اور اس کے ساتھ سور بکرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس گھر میں سور بکرہ کی تلاوت کی جائے چوبیس گھنٹے تک شیطان جنات چاہ کے بھی اس کے گھر میں داخل نہیں ہو پاتے اور جو انسان لگتار تین راتوں تک سور بکرہ کی آخری تین آیات کی تلاوت کرے تو جنات شیطان اس کے گھر سے اس کی زندگی سے دور چلے جاتے ہیں تو عزیز دوستو میرے وہ بہن بھائی جن کے گھر میں جنات کا یا جادو کا اثر موجود ہیں وہ اپنے گھر میں سور بکرہ کی ریکارڈنگ لگانا شروع کر دیں اب وہ ریکارڈنگ کیسے لگانی یا کیسے سننی ہے تو آپ نے یہ ریکارڈنگ مغرب کے نماز کے بعد لگانی ہے اور اس کے آواز اتنی ہو کہ آپ کے تمام کمروں میں جا رہی ہو یہ ریکارڈنگ آپ نے پندرہ دن کم از کم پندرہ دن لگتار ضرور سننی ہے پہلے ایک یا دو دن آپ کو تھوڑی سی تکلیف محسوس ہو سکتی ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو ذرا بھی تکلیف محسوس نہیں ہوگی اور آپ اپنی پرابلم کو اپنی تکلیف کو اپنی علامات کو خود کم ہوتا ہوا دیکھیں گے اپنی بیماری کو صحت میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھیں گے اپنے نقصان کو اپنے فائدے میں تبدیل ہوتا خود دیکھیں گے عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کے گھر سے کوئی پریشانی کوئی مصیبت کوئی پرابلم دور ہوگی تو اس کا ثواب آپ کو بھی ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام لوگ جو پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرمائے ان کو صحت اتا فرمائے اور جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور سالیہ اولاد اتا فرمائے جو رزق کے نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو خلال اور بہترین رزق اتا فرمائے جو کسی مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفاہ اتا فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں پر حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت اتا فرمائے آمین اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما في السماوات وما في الارد وان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فیغفر لمن يشاء ویعذر من يشاء واللہ على كل شيء قدیل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قدلنا به واعفر عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین تحم Planning لها ا confirmation تحمل كان لا تحمل بالفعل ربنا ولا تحمل بما ح bipartisan لها مقبلنا